اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمینا الشیخ آج کے پروگرام میں جناب ہم بات کریں گے مختلف سٹارز کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان سٹارز سے ریلیٹیڈ ڈیٹیلز کے حوالے سے اور جو گیسٹ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کا مستقبل سیاست کے حوالے سے کیسا جا رہا ہے مریم نواز کی ہم بات کر لیں ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کس نہج پر کڑے ہیں اور آگے کس نہج پر کھڑے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کر لیں بلاول کی حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل بڑی چپکلش چل رہ گیا امران خان صاحب کی بلاول کی بلاول کی تقریر پر امران خان کو اعتراض ہوتا ہے اور بقاعدہ خوشید شاہ صاحب کی طرح سے کہا جاتا ہے کہ امران خان جو ہیں ان کو شاید تقریر سمجھ میں نہیں آئی اس وجہ سے وہ اس طریقے سے چیخ رہے ہیں یا اس وجہ سے وہ اس قسم کا ردعمل دے رہے ہیں بہرحال یہ تو سیاسی بات نہیں ہے ہم اس کو بات کریں گے کہ ان کا ڈیٹیلز کے ساتھ ان کی پولیٹکس میں ان کا فیوچر اور حالات و واقعات کس طرف کو جا رہے ہیں اس حوالے سے جناب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں شہباز شریف کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب بنانے میں پنجاب میں ترقی میں ہر بندہ ہر قوم کا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ شہباز شریف کا ہاتھ ہے اور شہباز شریف صاحب بھی آج کل شکنجے میں آئے ہیں اس حوالے سے ان کا فیوچر کیسا جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے جو پرسنیلٹی میرے ساتھ اس ٹائن سٹوڈیوز میں موجود ہے عمران علی جناب ان کا نام ہے اور سٹرولجر ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں مختلف حالات و واقعات کے حوالے سے ہم بات کریں ان مختلف اشخاص کے مستقبل کے حوالے سے تو ان کی ڈیٹیل بھی ہم ان سے جانیں گے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا عمران ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آج کے پروگرام میں موسٹ ویلکم عمران ہماری خوبصورت سی صبح اور آج کی صبح کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے جناب موسم بہت زبردست ہے باہر ریمچیم ریمچیم جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ریزننگ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے صبح سے فجر کے ٹائم سے ریزننگ سٹارٹ ہوئی ہوئی اور اب تک جاری ہو ساری ہے اور لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے لاہوریے اور پنجابیوں کی ہم بات کریں تو ان کو بارش بہت پسند ہوتی ہے اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر آجتے ہیں کھانے شانے کھاتے ہیں کھابے شابے کھاتے ہیں تو آج کے دن کی جو صبح ہے اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ آج بڑے مزے کی بارش ہو رہی ہے کیا کہیں گے بارش رحمت کا باعث ہوتی ہے جی بے شک بارش جو ہے وہ باعث رحمت ہے اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کافی کرم کیا ہے لاہور پر بھی پاکستان پر بھی اور سردیاں بھی کچھ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہیں اور اس کا فصلوں پر بھی اثرات ہیں لیکن اگر ہم کیونکہ میں علم نجوم سے وابستہ آدمی ہوں اسٹرولوجر ہوں تو اس کے یہ جو امپیکٹس ہیں ہمارے ملک کی معیشت پر بھی اس کے بہت اچھے انشاءاللہ اثرات آئیں گے فصلیں بھی اچھی ہوں گے سبزیوں کے لیے بھی سبزیاں مہنگی بھی ہوئی ہیں آج کل خواتین اس حوالے سے زیادہ پریشان ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی بارش ہے ہمارے ملک اور معاشرے کے لیے بہت فائدے مانتے ہیں علم نجوم کی ہم بات کریں تو مختلف لوگوں کے مختلف نظریے ہوتے ہیں اس حوالے سے کچھ کے نیگٹیو ہوتے ہیں کچھ کے پوزیٹیو ہوتے ہیں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک علم ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ انسان کی فلا ہے انسان کا فائدہ ہے اللہ تعالی نے انسان کو یہ علم عطا کیا ہے لیکن جب بھی انسان اس کے ذریعے سے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے نیگٹیو کوئی امپیکٹس ہوتے ہیں ورنہ یہ ایک علم ہے جس سے آپ انسانی فلاہ کا کام لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ اپنی گفتگو کے دوران ہمارے ملک ہمارے وزیراعظم ہمارے اپوزیشن لیڈرز وغیرہ کے بارے میں بات کر رہی تھیں تو اگر ہم ہیومن ہسٹری میں جائیں تاریخ میں تو جو فیرون کے منجمین تھے نجومی تھے انہوں نے فیرون کی سلطنت کے بارے میں پیشگوئی کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں پیشگوئی کر دی تھی تو یہ ایک بہت پرانا طرز عمل ہے کہ علم نجوم کے ذریعے سے ایسے معاملات میں رہنمائی حاصل کی جائے اور علم حقیقی اللہ کے پاس ہے انسان اپنے علم کے تحت ہی بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے مجھے کیا بتائیے گا امران کہ جس طرح سے آسٹرولوجر کی ہم بات کریں یا مختلف لوگ جو ہیں کچھ حساب کتاب بھی لگواتے ہیں آداد کے ساتھ حساب کتاب لگایا جاتا ہے ناموں کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو آپ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں جی پہلے تو بات یہ جو آداد ہے وہ علم العاداد یہ نیمرالوجی وہ علم نجوم کی ہی ایک شاخ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آسٹرولوجی جس میں ہم لوگ ستاروں سے اور اس کے ڈیٹ آف برت سے حساب لگاتے ہیں یہ ایک بنیادی علم ہے علم العاداد نیمرالوجی اس کی ایک برانچ ہے ستاروں سے مراد یہ جو ہمارے سٹارز ہوتے ہیں جیسے کینسر جامنائے اس کی بات کر رہے ہیں یہ ڈیٹ آف برت کے حساب سے جو ایگزیکٹ آتے ہیں ہم پر ٹھیک ہے امران سیاسی لوگوں کی طرف آتے ہیں ان حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کا مستقبل سیاست کی دنیا میں کیسے دیکھ رہے ہیں جی نواز شریف جو ہیں وہ ان کی ڈیٹ آف برت کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق کیپری کورن ہیں اور ابھی ان کا تقریباً ڈیڑھ سال کا ٹف ٹائم جو ہے وہ باقی ہے تقریباً آج سے ایک سال پہلے میں نے ان کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے جو گفتگو میں نے ان کے بارے میں کی وہ ابھی تک ٹھیک جا رہی ہے ان کا تقریباً ڈیڑھ سال کا ٹف ٹائم باقی ہے اگرچہ سیاست میں اب ان کا مستقبل تقریباً نہیں ہے ٹاف ٹائم ابھی مزید ون اینڈ ہار باقی ہے ابھی بگتن ہے اور سیاست میں ان کا مستقبل نہیں ہے لیکن جیسے ان کے جو کیسز ہیں جیلڈ ہیں ہیلت ایشیوز کی وجہ سے یہ کافی بینگ ریکڈ ہیں تو اس میں تقریباً ریلیف آ جائے گا ڈیڑھ سال کے بعد بات اور سیاست میں کوئی ان کا ایسا مستقبل نہیں ہے سیاست میں مستقبل نہیں دیکھ رہے ہیں اگر ہم صحت کے حوالے سے امران بات کریں تو دیکھیں صحت جس کی بھی خراب ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے چاہے وہ دشمن بھی ہے اللہ اس کو صحت دے پہلی دعا یہ ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں محبن دواز شریف کی صحت آج کل بڑی خراب ہے علاج معالجہ چل رہا ہے یقین ہر شخص اپنی سطات کے مطابق علاج کرواتا ہے کوئی انگلینڈ سے کراتا ہے کوئی پاکستان سے کراتا ہے کوئی کہیں سے کراتا ہے تو ان کی صحت کے حوالے سے آپ کا علم کیا کہتا ہے جی صحت کے مسائل بالکل ہیں میاں صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسائل بالکل نہیں ہیں ہاتھ کا ایشو وغیرہ ہے جی ہے صحت کے مسائل ہیں ان کے ساتھ لیکن اتنا ضرور ہے آپ بھی جانتی ہیں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو پلیٹی سائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں استعمال کر لیتے ہیں اچھا پھر نواز شریف کی جو بھی صحت کا ایشو ہے خود ان کے اردگرد کے لوگ بھی اس کو پلیٹی سائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں اسے مفادات حاصل ہیں یہ ایک انفرچنیٹ صورتحال ہے میاں صاحب نے خود بھی ساری زندگی سیاست کی اور وہ سمجھتے بھی ہیں اس چیز کو تو صحت کے مسائل تو یقیناً ہیں ان کے لیے لیکن یہ ان کو سیاست میں اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس سے سیاسی لائف کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاست میں فائدہ نہیں اٹھا سکتی اچھا امران اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کلسون نواز کی تو وہ بھی جس طریقے سے بیمار تھی بڑی علالت کا وقت انہوں نے گزارا اور مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب میاں محمد نواز شریف یا مریم جو ہیں وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں وہ اتنی بیمار رہی ہیں میاں صاحب ملنا چاہتے تھے جانا چاہتے تھے بارال یہ تمام معاملات ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ بلکل بیمار نہیں ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہم ہسٹری سے یقینا ہم آواز نہ کرتے ہیں ہر چیز کا ہم گزرے دن سے آنے والے دن کو میچ کرتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا آپ کیا ہو رہا ہے اور اب کرنا کیا چاہیے اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ بھی اس طرح بیمار ہیں اور سیم جس طریقے سے کلسون نواز صاحبہ کو لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بیمار نہیں ہے سیاسی لوگوں کی بات کر رہی ہوں تو اسی طریقے سے اب بھی سیاسی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بیمار نہیں ہے جبکہ وہ بیمار ہیں میڈیکل بورٹ نے بھی کہہ دیا اور آج آپ نے بھی کہہ دیا کیا کہیں گے سوالے سے جی سب سے پہلے تو اس پر میں اپنی گزشتہ گفتگو سے یہ بات کروں گا دیکھئے کلسون نواز صاحبہ بیمار تھیں لیکن اس ان کی بیماری سے پی ای میلین کو کوئی پلٹیکل گین حاصل نہیں ہوا اب دیکھئے وہ تقریباً فراموش ہو چکی ہیں ان کی بیماری ان کو ہسپیٹالائز رہنا ان کے لیکن ان کے پاس ان کے پاس سیاست میں یا حکومت میں کوئی عہدہ بھی نہیں تھا وہ ایسا کام بھی کوئی نہیں کر رہی تھی ہاؤس وائف تھی پی ای میلین نے بہرحال ان کی بیماری کو بھی پلٹیکلی کیش کرنے کی کوشش کی تھی یہ تو ایک فیکٹ ہے لیکن انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا اسی طرح میاں صاحب کی بیماری حقیقی ہے اچھا یہ ہمارا ٹاک شو بن جائے گا لیکن مختصر سے ورڈز میں میں ضرور پوچھوں کی کیسے یوز کیا انہوں نے ان کی بیماری نہیں ان دنوں خبریں بغیرہ آتی تھیں جس طرح سے مطلب ٹکرز چلتے تھے یا نون لی کے جو سپورٹرز تھے وہ اس سے سیمپتیز گین کرنے کی کوشش کرتے تھے ٹھیک ہے سیمپتی لی ان کو کوئی ریلیف دے دے تو وہ بہتر ہے پاک انڈیا کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات ہیں آج کل بڑے کشیدہ ہیں بڑے برہم ہیں پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے پاکستان ہمیشہ صلاح کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ امن کا دائی ثابت کر کے دکھاتا ہے اور اس کے عوض انڈیا کے طرف سے جو ہمیں تحائف ملتے ہیں وہ تو لوگوں کے سامنے ہیں ہی کیونکہ انڈیا یا موڈی صاحب ہمیشہ بات کر کے مکرتے دکھائی دیتے ہیں آرمی میڈیا نے بھی بے نکاب کر دیا اور اب تو تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت غلط کر رہا ہے کیا کہیں گے جی اس حوالے سے ایک تو سادہ سی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں جو حکمران ہیں عمران خان اور موڈی اگر ان میں سے کوئی ایک حکومت میں نہ رہے کوئی ایک تو یہ حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایک اچھا یہ کوئی ایک سے مراد کیا ہے کیونکہ میں اپنی اسٹرولوجیکل ریڈنگز کے ترور یہ بات کر رہا ہوں ان دونوں کی جو ہارو سکوپس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے ضرور ریویل ری کریئٹ کریں گے ایک عمران خان ایک سٹیٹسمن ہے موڈی کے اپنے پلٹیکل کچھ مقاصد ہیں سیاسی مقاصد ہیں 2019 اور 2020 تک بہت زیادہ حالات خراب ہونے کے امکانات ہیں پاکستان اور ہندوستان میں انیس اور بیس میں بھی یہ جو موجودہ ٹینشن چل رہی ہے یہ اس سے آگے نہیں بڑھنے والی اتنی ہی رہے گی اتنی ہی رہے گی ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ اسکلیشن آ سکتی ہے مزید لیکن کسی بڑی جنگ کی صورتحال کے کوئی امکانات نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے لیکن سازش کا جو انڈیا کا ٹرینڈ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کے ثروہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو وہ شروع سے کر رہے ہیں اس میں زیادہ شدت آ جائے گی سازشیں بڑھ جائیں گی سازشیں بڑھ جائیں گی پاکستان کے خلاف پاکستان کی عوام کے خلاف حکومت کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی ٹھیک ہے لیکن جو ہے کوئی کھلی جنگ بالکل نہیں ہوگی ہاں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں کوئی دو فیصد تین فیصد اضافہ ہو جائے گا پھر کمی ہو جائے گی لیکن زیادہ ان کا زور اب سازش کرنے پر رہے گا سلوشن ہے کوئی اس کا آپ کے پاس جی میں نے پہلے ارز کیا کہ جو ہمارے ملک میں حکمران ہے عمران خان صاحب اور جو اندوستانی حکمران ہے موڈی ان دونوں میں سے کوئی ایک بالفرص حکومت میں نہیں رہتا تو حالات نورمل ہو جائیں گے اب جہاں تک میرا اندازہ ہے تو موڈی جو ہے وہ اگلی حکومت میں بھی موڈی ہی رہنے والا ہے اچھا موڈی اقتدار میں ہے جی ہے دوہزار بیس تک تو ضرور ہے دیکھ لیں اگر نہ آئے پھر ہم نے آپ کو پکڑ لینا ہاں جی میں انسانی علم ناکس ہوتا ہے انسان اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے بہرحال موڈی جو ہے دوہزار بیس میں تو ضرور ہے ہندوستان میں اور اسی لیے دوہزار بیس میں بھی کچھ زیادہ حالات جی ہیں پاکستان کے جس طرح سے اب ٹینچنز کریئٹ ہوئی ہیں بلکل یہی چیز مجھے جنوری بیس اور مارچ بیس کے درمیان بھی نظر آ رہی ہے اچھا آپ کا علم یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پاکستان کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے بات کیا ہے تو عمران علی ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے عمران خان کی پرسنیلٹی کے حوالے سے بات کریں سیاسی زندگی سیاسی کام احتساب کرپشن یہ تمام معاملات ایک سائٹ پر لیکن عمران خان کی پرسنیلٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو نو ڈاؤت وہ شروع سے سٹار ہیں پاکستان کا جو ایک فخر ہے اس کا وہ ذریعہ بنے اس کا وہ پوائنٹ بنے کیا کہتے ہیں عمران خان کے فیوچر کے حوالے سے جی عمران خان کا فیوچر بلکل برائٹ ہے پاکستانی قوم کو جو ان سے امید ہے وہ اس پر بہت حد تک پورا اتریں گے سو فیصد نہیں اتریں گے جی بالکل بہت حد تک پورا اتریں گے لیکن یہ جو کچھ مدت ہے سمجھ لیں کہ ایک ڈیرڑ سال کی حکومت کی جو آدھی مدت ہے اس کے بعد ان سے زیادہ جو لگی ہوئی امیدیں ہیں وہ کچھ پوری ہوتی نظر آنا شروع ہوں گی اچھا عمران خان کے خلاف بڑی سیاسی پارٹیز ہیں ان میں آپ دیکھ لیں مختلف قسم کی پارٹیز جیسے پیپلز پارٹی کی بات کر لیں پی ایم ایل این والے دشمن بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو نہیں بخشتے اور پی ایم ایل این والے پی ٹی آئی کو نہیں بخشتے تو اس ساری گھمبیر سے سیچویشن میں عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں جی یہ حکومت میں انشاءاللہ تعالی ضرور رہیں گے سروائیف کریں گے ابھی میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہوں گی ٹھیک ہے انڈیا کے جانب سے جی انڈیا باہر کی طرف سے وہ اندرونی طور پر بھی ہیں سازشیں اوہ اچھا اب یہ ہم ہمارے جو سیاستدان ہیں ہم انہیں تو نہیں کہہ سکتے یہ مطلب کوئی سازش کر رہے ہیں یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کسی بھی کسی بھی بلیم گیم ہو رہی ہے نا وہ اور چیز ہے جی تو اس سے بہرحال حکومت کو کچھ دچکے بھی لگ سکتے ہیں حکومت کچھ کمزور بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن عمران خان جو ہیں وہ ان کی زد عمران خان کی اپنی باتوں پر اڑ جانے کی وجہ سے وہ کرائیسیز وقتی طور پر تو محسوس ہوگا لیکن ٹل جائے گا اور جو بھی ہمارے حکومت ہے اس کے خلاف سازشیں ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ یہ چلے گی اور کامیاب رہے گی عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے تعلقات انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے اندرونی حالات و واقعات کے حوالے سے ہم عمران بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بندے جو ہیں ڈیلی ویجز والے یا کانٹریکٹ والے ان کو نکال دیا گیا ہے بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو خان صاحب کے گنگ آتے ہیں جو اپنے ریلیٹڈ وزراء کے حوالے سے وزارت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ والے وزیر بہت اچھے ہیں انہوں نے اس ڈپارٹمنٹس کو مزید اچھا کر دیا نو ڈاؤٹ اچھی چیزیں بری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں وقت کا تقاضہ ہوتا ہے وہ بری چیزیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہر چیز کو بننے میں ٹائم لگتا ہے جادو تو ہے نہیں کہ بٹن آن کیا اور کام ہو گیا کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب کہ پاکستان کے جو اندرونی حالات و واقعات ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں اچھی طرح جا رہے ہیں جی اس سلسلے میں دو باتیں ہیں پہلی تو بات یہ کہ ہم بحیثیت قوم کے جلدباس قسم کے لوگ ثابت ہوئے حالات یقیناً اچھائی کی طرف جا رہے ہیں معاشی طور پر اچھا معاشی طور پر یا آمن کے طور پر جی ہر حساب سے لیکن معاشی طور پر یوں سمجھ لیں پاکستان میں ایک ڈاؤن فال آیا ہوئے آرزی ہے اس لئے میں نے کہا حالات اچھی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ معاشی ڈاؤن فال آرزی ہے یہ جون دوہزار بیس کے بعد جو ہے نا اس میں بہتری آنا شروع ہوگی ٹھیک ہے معاشی طور پر معاشی طور پر جون دوہزار بیس کے بعد انشاءاللہ پاکستانی کرنسی کی بھی سٹیبلٹی میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے پاکستانی معیشت میں بھی میں بہتری دیکھتا ہوں اچھا تو حالات جا رہے ہیں بہتری ایک طرف لیکن ابھی وہ محسوس نہیں ہو پا رہے یا سرفس پر نہیں آ پائے کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں فیل ہو رہے کیوں نہیں محسوس ہو پا رہے اچھا اس کی ترائیسز زیادہ ہے یہ تو بہرحال ایک پولٹیکل سوال ہے لیکن اگر ہم علم النجوم کے روح سے اس کو دیکھیں بلکل ہم تو اپنے علم کے حوالے سے بات کر دیں اصل میں جو اخراجات کا ستارہ ہے مشتری وہ اپنے جو ہے اس وقت جیوں سمجھ لیں کلمنیشن پر ہے اروج پر ہے اب اس میں ہوتا ہے یہ کہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اخراجات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ ہم معاشی طور پر تھوڑے سے ہل گئے ہیں تو یہی صورتیال سارے پاکستان پر بھی اس وقت مسلط ہے ایکسپینسز زیادہ ہیں اخراجات زیادہ ہیں آمدن کم ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو امید ہے یہ دوزار بیس انشاءاللہ جون کے بعد یہ حالات بہت زیادہ سٹیبل ہوں گے عوام کو بھی اس کے بعد کچھ ریلیف محسوس ہونا شروع ہوگا آبیسلی آبیسلی اس کے بعد محسوس ہونا شروع ہوگا اچھا امران امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سپر پہور ہے اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس پر کیا کہیں گے جی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وقت ان میں کچھ آرزی سا ٹھہراؤ آیا ہوا ہے اچھا جی میرے ریڈنگز کے مطابق ان میں ایک زوال جو ہے ایک سیٹ بیک سا آنے والا ہے یوں سمجھ لیں کہ اس سال کے آخر میں اس سال کے آخر سے لے کر اگلے سال کے مارچ اپریل تک جو ہے ایک شدید قسم کا زوال ہے پاک امریکہ تعلقات دوہزار بیس جو ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بڑا سخت سال ہے بیس جی دوہزار بیس سختی ہے انیس کا انڈ اور بیس ٹھیک ہے اس میں اور بھی کچھ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں مثال کے طور پر اگر پاکستان اس وقت لگ رہے کہ ریزسٹ کرے گا بہت ساری چیزوں کو اور ایک اچھا اور مضبوط پاکستان ابرے گا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اور وہ شاید ہمیں ٹیسٹ کریں گے کچھ مواقع پر اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری حکومت امام اگر اس پر سٹینڈ لے جاتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا وہ پاکستان کے لیے وہ جو عزمائش ہے وہ حالات کی سختی ہے وہ بہتر ثابت ہوگی لیکن ایک ڈاؤن فال ضرور آنا ہے جس کو ہم نے چھے سے آٹھ ماہ کے بعد جی ٹھیک ہے اگر مریم نواز کے حوالے سے ہم بات کریں تو اپنے باپ کے شانہ بشانہ وہ پہلے بھی کھڑی رہی ہیں اب بھی کھڑی ہیں اور ملاقات کے لیے جاتی ہیں پسند کے کھانے بنا کے لے کے جاتی ہیں یہ تمام معاملات تو ہیں سیاست میں مریم نواز کا قد آپ کیا سمجھتے ہیں بڑا ہے کم ہوا ہے جی مریم کا قد سیاست میں بڑا بھی ہے جو سپیس نواز شریف صاحب نے خالی کی مریم نے اسے بہت تک پور کرنے کی کوشش کی ہے کیا وہ کوشش کامیاب ہوئی جی کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے اور لگ رہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے قد میں کچھ اضافہ اور ہو جائے گا اس لیول پر تو نہیں کہ بلکل ہی ریپلیس کر لیں یہ نواز شریف کے قد کو لیکن ان کی جو پولٹیکل لائف ہے اس میں امپروفمنٹس نظر آتی ہیں کہ یہ اپنا مستقبل سیاست کے میدان میں یہ بہتر بنا جائیں گے آپ کی سمجھنے ہیں سیاست تو ان کے گھر سے پیدا ہوئی ہے سیاست تو آپ دیکھئے نا بلاول کی ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کس باپ کا بیٹا کس ماں کا بیٹا اور اس کو کرپشن والے یا اس کو احتساب والے نیپ والے کیا ڈرائیں گے کہ زرداری صاحب نے بولا تھا اگر آپ کو پتا ہو نیوز وغیر آپ دیکھتے ہوں زرداری صاحب نے کہا کسی اور کو ڈراؤ یہ جس باپ کا جس ماں کا بیٹا ہے اس نے نہیں ڈرنا اسی طرح سے اگر ہم مریم کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو مریم صاحبہ وہ بھی گھر سے سیاست انہوں نے دیکھی ہے اس باپ کی بیٹی ہے جو پچھلے 35 سال سے بلکہ اسے زیادہ لگالے ایک تدار میں رہے ہیں مختلف طریقوں سے اس چچا کی ساتھ تعلق رکھتی ہیں جو نہ ڈرتے ہیں نہ وہ کسی سے آگے جھکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ میں جھکوں گا نہ میں ڈروں گا نہ میں پیچھے اٹوں گا آپ کے سمجھتے ہیں کہ مریم جو ہے جتنا اس کا قد ہونا تھا جتنی اس نے سیاست گھر سے سیکھنی تھی وہ سب تو ہے ہی میں بھی جانتی ہوں آپ بھی جانتی ہوں اور عوام بھی جانتے ہیں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مریم کو آپ آنے والے دور میں یا ادوار میں دور میں یا ادوار میں آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم یا سی ایم جی اس سلسلے میں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سمجھے پہلے رکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ ہمارے جو صاحب کا صدر ہے آسل پیز زرداری صاحب ہاں ان کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کو نصیب نے ان کی قسمت نے سپورڈ کیا تو وہ اتنا آگے آگے مثال کے طور پہ بینظیر کی جو ہے ان کی شہادت اسی طرح اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصیب نے کسی کو سپورڈ کیا مریم صاحبہ کا جو معاملہ ہے مجھے اس سلسلے میں وہ کمزور نظر آتی ہیں اگر میں ان کے ستاروں کے ریڈنگز دیکھوں ان کی صلاحیت ان سے کم صلاحیت کے لوگ سیاست میں شاید ہمارے تاریخ میں ان سے آگے گئے ہوں یا جا چکے ہیں تو اگلے دو تین سال میں تو انہیں کوئی نصیب کا ایسا گوڈ سٹروک یا گوڈ فارچون نظر نہیں آتا جو انہیں ایکسیڈنٹلی آگے لائے تو گروہ وہ کریں گی اپنی مختلف ٹیکٹکس کی وجہ سے مختلف ٹیکنیکس کی وجہ سے وہ سیاست کے میدان میں برقرار بھی رہیں گی اور آگے بھی بڑھیں گی لیکن جس کو کہتے ہیں نا سٹروک آف گوڈ فارچون خوش نصیبی کا ایک دچکہ جو آپ کو آگے اگر دم سے لے جاتا ہے اگلے دو تین سال میں تو اس طرح سے بالکل نظر نہیں آتا اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کے آنے والے ادبار میں آنے والے ادبار میں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جی لیکن شاید وہ پنجاب لیول پر رہنا جو ہے اپنے لیے بلو دیکیلبر سمجھیں اپنے میار سے گری ہوئی چیز سمجھیں اس میار پر وہ آنا نہیں چاہیں گی اور جو اوپر والا میار ہے اس پر وہ مجھے تو نظر نہیں آرہا کہ کوئی ایسا اگلے پانچ چھ سال میں بھی سٹروک آف گوڈ فارچون ہو جس کی وجہ سے وہ جا سکے آنے والے اچھا پنجاب لیول مل جائے گا لیکن وہ لینا نہیں چاہے گا جی وہ اس پر بھی لنگ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے بات کر لیتے ہیں کچھ بلاول کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بلاول جو ہیں وہ باہر کے پڑھے لکھے شخص ہیں نوجوان ہمارے سیاسی شخص ہیں اگر ہم زرداری کی بات کریں وہ بھی ہم نے ابھی ڈسکس کی جی یہ تو ایک مطلب ایک سیاسی سوال ہے اس حوالے سے میں آپ کے علم کے حوالے آپ چونکہ سیاسی شخص تو ہیں نہیں میں آپ سے آپ کے علم کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جی اچھا میرے علم کے حساب سے جہاں تک میں نے بلاول کے معاملات کو ریٹ کیا ہے مجھے دو تین چیزیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے تو انہیں انہوں انٹرنل ریزیسٹنس کا بھی سامنا ہے مثال کے طور پر جو ان کے والد ہیں وہ ابھی بھی ایک ایکٹیف پولیٹیشن ہیں عملی سیاست میں وہ شامل ہیں اسی طرح سے ان کی فپو ہیں وہ بھی عملی سیاست میں شامل ہیں اچھا ان کے کچھ نظریاتی اختلافات بھی ہیں اپنے فیملی سے یا جو بھی ان کے پولٹیکل سیناریو ہے پولٹیکل ایٹماسفیر ہے یہ اس میں نظریاتی طور پر بھی کچھ مختلف سوچتے ہیں یہ ان کی سوچ مختلف ہے تو اس وجہ سے بھی انہیں ریزیسٹنس کا سامنا ہے اگلے دس سال تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنا قد بڑھانے میں ہی مصروف رہیں گے اچھا بلاول یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگلے دس سال میں یہ جو ان میں اور ان کے اردگرد کے ماحول میں ایک تناؤ ہے اختلاف ہے ریزیسٹنس ہے ان کی اور آپس کی تو اس سے لڑنے میں ان کو تقریباً دس سال کم اس کم آٹھ سال ابھی ہیں اچھا خاصہ دورانی ہے ان کو وقت چاہیے بہت اور سیاسی مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی مستقبل ان کا میری نظر میں تو بہتر ہے مریم سے مریم کے نسبت یہ زیادہ اوپر جانے کے ان کے پاس چانسز ہیں اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں شہباز شریف کی تو اچھا خاصہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں جناب منجے ہوئے کھی لڑی ہیں کیا کہتے ہیں ان کا مستقبل کیسا ہے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اچھا کام کیا خاص طور پر ہم جیس شہر میں لاہور میں بیٹھے ہیں انہیں اس شہر کو بہتر بنانے میں بہت انٹائرنگ ایفلٹس کی ہیں دن راتے کیا لیکن ان کی جو بھی ریڈنگز میرے سامنے آتی ہیں وہ ایک یوں سمجھ لیجئے ذرا عوامی طرز کے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت کچھ ایسا لوس کر چکے ہیں یا کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے اوپر جا نہیں سکتے اب وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے ہاں یہ امکان ہے کہ آنے والے زمانے میں مرکز کے اندر وہ کوئی اہم رول ادا کریں مرکز میں وہ کوئی اہم رول ادا کریں آنے والے زمانے میں یا دوبارہ وہ سی ایم شپ کی طرف آ جائیں آنے والے کسی زمانے میں یعنی کہ ترقی ان کی ہے مرکز میں بھی ممکن ہے پنجاب لیول پر بھی دوبارہ اور وہ جو ہے جو کچھ ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کی پلیٹیکل کیریئر کو بھی وہ اس کو بھی منٹ کرنے کی کوشش کریں آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا اور کتنے عرصے میں سیکھا جی یہ بہت گہرا علم ہے میں خود اس کا ایک طالب علم ہی ہوں اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ علم سیکھا ہے وہ اننون لوگ ہیں بہت ساری کتابیں پڑھیں پھر کچھ اسادزہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور روحانی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اور اس ساروں میں ایک چیز جو ان سے سیکھی وہ یہی تھی کہ اس علم کے ذریعے سے جو ہے مصبت بات کی جائے اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے اس علم کے ذریعے سے ان کی فلاح کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ علم صرف پاکستان میں ہی سیکھا یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں جی پاکستان رہا تو میں پاکستان میں ہی لیکن کچھ انڈین بھی تھے ان سے بھی میں رابطے میں رہا اور اس کے علاوہ کچھ انڈین آر تھرز ہیں ان کی بھی میں نے کافی بکس وغیرہ پڑھیں کیونکہ ہندوستان میں اس علم کے بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ایم کاٹ کر ایک گزرے ہیں تو ان سے بھی میں کچھ رابطے میں رہا کچھ لیسنس میں ان سے لیتا رہا اب بھی لے رہے ہیں نہیں اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اوکی 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 اچھا مجھے یہ بتائیں تمام پولٹیکل جو پرسنیلٹیز ہیں تقریبا مین مین ان کا ہم نے ذکر کیا ویسے تو پولٹیکل پرسنیلٹیز کی ہم بات کرنے تو ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس مختلف پارٹیز کے حوالے سے تو زرداری صاحب کا ہم نے ذکر نہیں کیا اور میرے خیال سے جہاں پر بڑے بڑے اشخاص کا نام ہو اور زرداری صاحب کا نام نہ ہو تو وہ لسٹی کمپریٹ نہیں ہوتی ہے زرداری صاحب کا مستقبل کہتا ہے جی زرداری صاحب بس جہاں ہیں یہ وہیں رہیں گے اس میں کوئی اتارس رہا ہو آنے کے امکانات نہیں ہیں ان کے سیاسی زندگی کے اندر اب وہ ان کے ذائچے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں جیل کا بڑا کردار ہے وہ پہلے بھی بہت مدد جیل میں رہے ہیں آپ پچھلی بات کر رہے ہیں یا آنے والے کر رہے ہیں جی میں بہت بہت زیادہ ان کی زندگی میں جی امپورٹنس ہے نا وہ لوگ اپ رہنے کی ہے محدود رہنے کی ہے ان کے زندگی میں امپورٹنس تو دوہزار بیس کے قریب قریب جی ہے نا وہ لگ رہے کہ شاید کچھ عرصے کے لیے دوبارہ انہیں کچھ ٹرائل سے گزرنا پڑے یا اس قسم کے معاملات سے گزرنا پڑے دوہزار بیس میں جی دوہزار انیس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے وہ بالکل آزاد رہیں گے موو کرتے رہیں گے اور ان کا سیاست میں بھی کردار جو ہے وہ کافی ان رہے گا دوہزار انیس میں دوہزار بیس کے قریب قریب لگ رہا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے دوبارہ پولیس کسٹڈی میں جا سکتے ہیں کچھ آرزی یا لمبے مدد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسٹڈی جو ہوگی یہ حراست جو ہوگی یہ آرزی ہوگی یا دورانیا سالوں میں ہوگا آرزی ہوگی آرزی ہوگی پھر نکل آئیں گے واپس پہ ٹھیک ہے اچھا ہم سٹارز کے حوالے سے بات کرتے ہیں عمران علی سٹارز کا ہماری زندگی میں کس قدر کردار ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے اس کو بہت ساری چیزوں چیزوں کے درمیان انسان کو رکھا ہے انسان کو اللہ تعالی نے جو مسائل دیئے ہیں ان کا حل بھی دیا ہے مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے جسمانی تو اس کا علاج بھی اللہ تعالی نے انسان کو بتایا اب انسان پر ہے کہ وہ اسے دریافت کرے اور اپلائے کریں اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے وہ صرف جسم تو نہیں ہے وہ محدود جسم تو نہیں ہے انسان کا انسان کی جو زندگی ہے اس میں اس کے روئیے بھی ہیں خود زندگی جینا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے تو اس کے اندر انسان کو اللہ تعالی نے قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو یہ کہتی ہیں اللہ تعالی انسان کے دنوں کو پھیرتا رہتا ہے اللہ تعالی انسان کی زندگی کو اتار سڑھاؤ سے گزارتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے مسائل انہیں انسان حل کر سکتا ہے اللہ نے اس کی صلاحیت دی ہے تو یہ علم جو علم نجوم ہے یہ بھی اس کی ایک قسم ہے کہ جو مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں آپ اللہ کے دیئے علم کے ذریعے سے ان مسائل کو پہچانیں آپ ان اللہ کے دیئے علم کے ذریعے سے ان مسائل کی نویت کو پہچانیں اور ان کا ایک مناسب حل تلاش کریں تاکہ آپ ان مسائل سے نکل آئیں ٹھیک ہے تو یہ علم اسی طرح سے ہے مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے میں جن استاد صاحب سے یہ علم سیکھا خاص طور پر اچھا تو ان کا علم نجوم جی علم نجوم ان کا جو ہے نواز شریف کا ہاروسکوپ انہوں نے بنایا اچھا اور انہوں کا دیکھیں ان کے ہاروسکوپ میں بہت زیادہ اروج اور بہت زیادہ زوال ہے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے انہوں نے بہت زیادہ اروج بھی دیکھے اور بہت زیادہ زوال بھی دیکھے ٹھیک ہے تو میں یا دوسرے سٹوڈنٹس ان سے سوال کرتے تھے اس کا سلوشن کیا ہے تو وہ یہ کہتے تھے اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ جھک جانا سیکھ لیں یہ چیزوں پر اڑ جانا نہ سیکھیں یہ جھک جانا سیکھ لیں اب دیکھیں نواز شریف صاحب نے یہ سیکھا یا نہیں یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے سلوشن تو ہے یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے ٹھیک ہے اسی طرح عمران خان صاحب ہے ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ جھک جانا سیکھ لیں لیکن اڑ جاتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں لیکن ان میں اور نواز شریف میں ایک فرق ہے کیا وہ فرق یہ ہے کہ یہ ان کا سٹینڈ آن پرنسپلز وہ زیادہ ہے یہ زیادہ پرنسپلز پر سٹینڈ لینے والے ہیں خان صاحب خان صاحب ٹھیک ہے حصولوں کے پابند جی نواز شریف جو تھے وہ اپنی پرسنل تھاٹ پر سٹینڈ لینے والے انسان تھے اپنی ذاتی سوچ کو صحیح سمجھ کر سٹینڈ لینے والے اوکے وہ ذاتی سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ اور پہلو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمران خان صاحب یہ پرنسپل پرسن ہے یہ زیادہ تر جب بھی سٹینڈ لیں گے کسی اصول پر لیں گے نواز شریف جب بھی سٹینڈ لیں گے یا لیتے رہے وہ اپنی سوچ کے مطابق جسے حصول سمجھتے تھے نہ وہ اس پر سٹینڈ لیتے رہے تو اب سلوشن تو مطلب اس علم کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ اس کی پرسنلٹی میں یہ پرابلم ہے پھر آنے والے عدوار میں نواز شریف کو نصیب نے قسمت نے بھی سپورٹ کیا اب وہ قسمت کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے تقریبا اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایک وقت دیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے علم کے مطابق نواز شریف صاحب کا وہ وقت گزر گیا ہے اللہ نے جو وقت انہیں دیا تین دفعہ وزارات عظمہ ان کے پاس رہی بہت بڑی بات ہے تو وہ وقت گزر گیا ہے اس میں انہوں نے کتنا کچھ کیا وہ سب جانتے ہیں تو اس علم کے ذریعے سے مسائل کا حل تو پتا چلتا ہے ٹھیک ہے نام کا کتنا تعلق ہوتا ہے عمران علی سٹار کے ساتھ ہمارے علم کے مطابق نام اس کو سٹار سے ریلیٹ تو کیا جانا چاہیے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس علم سے مدد نہیں لیتے نام رکھنے میں نام پسند کا رکھ لیا جاتا ہے اس کا میننگ کیا ہے کیا آداد و شمار ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک پہلو اور ضرور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی نام ہے اس کا انسانی شخصیت پر ایک اثر ضرور ہوتا ہے ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے اور ہم اگر کسی شخص کا نام ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اس کا حساب تاب لگانے لگتے ہیں تو ہم اس کی شخصیت اور نام کے اثر کو بھی ضرور ریڈ کرتے ہیں اس سلسلے میں بہت ساری روایات بھی ہمیں سپورڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر احادیث میں اچھے نام رکھنے کا حکم ہے بہت ساری روایات میں اسلام ایک نام ہیں بڑے پیارے پیارے نیمز ہیں اچھے معنی والے نام رکھنے کا حکم ہے آپ بیڈ میننگ والے نیمز نہیں رکھ سکتے برے مفہوم والے نام نہیں رکھ سکتے اس کے ریزنز یہی ہیں کہ نام جو ہے اس کا ایک اثر انسان کی شخصیت پر جو بار بار پکارا جاتا ہے جی پکارا جاتا ہے اچھا سٹارز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا خاصا علم آپ رکھتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ بہنیں ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق ایریز کے ساتھ ہے یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ اگزیکٹ اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ منتلی بتا سکتے ہیں یا ویکلی جی اس وقت تو ایسا ہے کہ وقت کی ہمیں نزاکتوں کو دیکھنا ہے کہ کتنا وقت ہمارے پاس میسر ہے ٹھیک ہے پھر جب ہم کسی ایک سٹار پر بات کریں گے ایک بوجھ پر بات کریں گے تو لازمی بات ہے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ ان کی خواہش ہوگی فوراں ان کا حساب کتاب کچھ بتایا جائے ہوت سے ریلیٹڈ ہے بیس فریس سے بیس مارچ تک تو پائیسز کا اچھا ٹائم ہے آج کل کچھ ان کو سینے کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اس موسم میں انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط کریں خانسی بلغم وغیرہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو ہے سر میں درد وغیرہ بھی ان کے ہو سکتا ہے نیند کی کمی کا بھی پائیسز والے شکار ہو سکتے ہیں انہیں چاہیے اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش کریں اور گرم غزائیں وہ استعمال کریں اور دوسری چیز یہ کہ ان کا گھومنے پھرنے کو بھی کافی دل کرے گا ان دنوں میں پائیسز کا تو باہر نکلتے وقت ذرا احتیاط کرنے اور یہ جو دن ہفتہ ہے یوں سمجھنے پائیسز کے لیے بہت اچھا اور خوشیوں بھرا ہفتہ ہے پائیسز کی بات ہو رہی ہے جی پائیسز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ پائیسز کے ڈیس چل رہے ہیں اس لئے میں نے پہلے اس کے بات کرنے آپ نے تو ایریز کے بارے میں میں نے ایریز کا کوئی سناب سے کیا تو ایریز جو ہے ایک کس مارچ سے ایک کس اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برت ہے ایریز برج حمل ان کے لئے بھی اچھا ہے یہ زمانہ ایریز جو ہے وہ بھی نیند کی کمی کا شکار ہو سکتی ہیں ان دنوں اگر زیادہ امکان ہے کہ وہ کچھ فنکشنز بغیرہ میں جائیں کوش شادی کی تقریب ہو سکتی ہے کوئی برڈیز ہو سکتی ہیں تو اچھی ان کی سوشل لائف جو ہے اچھی طرح سے گزرے گی ہزمین وائف جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی توفہ بغیرہ دینے کی کوشش کریں ان ڈیز میں یا کئی باہر ڈائن آؤٹ بغیرہ بھی وہ بہتر ہے کریں اور اچھا جو ہے ان کی زندگی میں جو بھی کچھ جگڑے پچھلے ایک جڑ ماہ سے اگر چلے آرہے ہیں فیبری کے منت میں خاص طور پر تو وہ یہ بہت اچھا وقت ہے ان جگڑوں کو مالی حالات کیسے رہی لے جی ایریز کے ایریز کے مالی حالات جی میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ یہ جو اس وقت جنرل پاکستان کے اگر ہم حروس کو دیکھیں تو جو دولت کا اخراجات کا جو ستارہ ہے مشتری وہ اپنے اروج پر ہے تو اس میں ایکسپینسز بہت زیادہ ہوں گے ان دنوں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ ایکنومک رنچ کا شکار ہو سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹینشن تو انہیں آئے گی لیکن ہاتھ سے اخراجات کا ہونا رکے گا نہیں نہ ہی وہ کوئی ایکنومک رائسز کا شکار ہوں گے بطرین قسم جی وہ عارضی ہے کوئی دو چار دنے ایک آت دن کا تورس کی بات کرتے ہیں امران تورس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تورس کا اروج ہے زوال ہے جی تورس جو ہے سب سے پہلے تو انہیں چاہیے کہ جو بھی ان کے دوست ہیں جینے کی کوشش کریں تورس والے جی تورس والے اچھا دی تورس والے اپنی لائف کو خود سے جینے کی کوشش کریں اوکے نیکسٹ اور جو ہے نا وہ ان کے لئے بہتر یہی ہے کہ کسی سے اپنے سیکریٹس شیئر نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا جی یہ ان کے لئے وہ ہوتا نہیں ہے پلانز شیئر نہ کریں ٹھیک ہے کوئی اچھے ان کے فیوچر پلانز ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے جب وہ ہو جائے تب شیئر کرنے ٹھیک ہے اسی طرح سے مہمان ان کے آنے کے امکانات ہیں اس ویک میں خاص طور پر ایک آدھا کوئی مہمان آئے جس کی وجہ سے انہیں کچھ باغ دوڑ کرنی پڑے ٹھیک ہے تو مہمان نوازی مہمان اللہ کی رحمت ہے ضرور فراغ دلی سے کریں وہ ایک قسم کا صدقہ ہوگا ہاں بالکل اور ان کی جو صحت وغیرہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو مہمان بغیرہ آئیں ان کے صدقی کی ویسے ان کی صحت کے بھی کوئی مسائل ہوں تو وہ حل ہو جائیں گے جیمین آئے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جیمین آئے کے بارے میں اکثر اوقات یہ سنا گیا ہے امران کے جیمین آئے اگر مسکرابی رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑا دکھ ہوتا ہے می بھی آئیم رانگ لیکن زیادہ تر جو سنا گیا ہے جیمین آئے کے حوالے سے وہ یہی سنا گیا ہے کہ جیمین آئے جو ہے باتونی مزاج ہوتا ہے اس کے سوشل لائف بہت ایکٹیو ہوتی ہے آپ کا کون دستار ہے میرا ایکوئریس ہے اس پر بھی بات کریں گے جیمین آئے کی کر لیتے ہیں جیمین آئے ٹاکٹیو ہے ہائیلی سوشلائز ہوتا ہے یہ لیکن اس میں بہرحال میں آفی زمانہ تو یہ اکلمندی ہے یہ جتنی گفتگو کرتا ہے اتنا عمل نہیں کرتا جتنی اس کی گفتگو ہے اتنا یہ پریکٹسنگ نہیں ہوتا ایک تو یہ بات رہی دوسرا یہ ہے کہ جیمین آئے جو ہے 2018 تک تقریبا اس کے 8-10 سال بہت تف گزریں ہیں جیمین آئے کے اس نے سٹرگلز کی اس کو کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جیمین آئے جو ہے وہ ساڑھ ستی کا بھی شکار رہا ساڑھے سات سال کا بہت تف ٹائم اس پر رہا ہے جیمین آئے پر تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ شکایت کرنے کا اپنے دکھ بیان کرنے کا ایک بہت سارے ٹرینڈ اکثر جیمین آئے میں پایا جاتے ہیں تو اس کی وجہ ان کا جو پاسٹ بیٹر ایکسپیرینسیز ہیں وہ ہیں لیکن اس وقت جیمین آئے جو ہے وہ ایک ملی جولی زندگی گزار رہا ہے جیمین آئے کا آگے روچ ہے زوال ہے جی اس وقت میں نے بتا دیا ملی جولی زندگی گزار رہا ہے بہت کہ تقریبا 2018 کے اند سے اس کی لائف جیہ نا اس میں گوڈ نوٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اچھے نوٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور اکتوبر 2019 کے بعد اس کو ایک دو اچھے چانسز بھی ملیں گے جیمین آئے کو جس کو وہ ویٹ کر رہا تھا یا جس کے لیے وہ دعا کرتا رہا ہے یا سٹرگل کرتا رہا ہے اچھا جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح سے بات کر لیتے ہیں کینسر کی کینسر کو کیسے دیکھ رہے ہیں جنا جی کینسر جو ہے ہائیلی پریکٹیکل بہت زیادہ خودگرز سیلپش نراض ہو جائیں گے کینسر یہ نہیں نہیں یہ تو اچھی بات ہے یہ کوالٹیز ہیں اگر آپ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اگر آپ ایک خودگرز انسان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرنا جانتے ہیں اچھا دی ٹھیک ہے کینسر کو کیسے دیکھ رہے ہیں کینسر کا بھی گوڈ ٹائم ہے اچھا ٹائم چل رہا ہے ان کا تقریباً تین چار سال سے یہ ٹھیک جا رہے ہیں لیچ میں آپ سینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں اچھا زمانہ ہے ان کا انہیں چاہیے یہ کہ خودگرزیاں کرتے وقت کچھ لوگوں کو اس دائرے سے باہر رکھ لیں آرے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک جی کچھ لوگوں کو اس دائرے سے باہر رکھ لیں جو ان کے لئے دین ایفیشل ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایسا کرتے نہیں ہیں عام طور پر جہاں تک یہ تو ایک مطلب جنرل بات تھی استرالوجیکل ریڈنگز کی بات ہے تو کینسر کے لئے بھی نارمل ہے لائف ملی جلی زندگی ہے وہ ایک مدت تک اب روٹین لائف گزاریں گے اچھا روٹین میں گزر رہی ہے آگے بھی گزر رہی ہے لیو کیسے دیکھ رہے ہیں لیو کے لئے اچھا ہے زمانہ خاص طور پر جو وہ میریڈ خواتین ہیں اچھا جی ان کے لئے جو ہے اچھا ٹائم ہے ان کی میریڈ لائف اچھی گزرے گی اور اگر کہیں انہیں تھریٹس تھے کہ ان کا جو ہسپنڈ ہے وہ کہیں اور انبالو ہے ان کا جو ہسپنڈ ہے ان کو کوئی سیکنڈ میریج کے تھریٹس تھے تو وہ بالکل ختم ہو گئے لیو کی لائف میں سے اس طرح جو میل لیو بھی ہیں اگر ان کا تھا کہ وہ سیکنڈ میریج کرنے والے ہیں تو وہ ختم ہو چکے ہیں جی وہ آرام سے بیٹھیں اور اسی طرح سے اخراجات جو ہے وہ کافی ہوں گے اور باہر کے بھی سفر ہیں شہر سے باہر کے سفر ہیں لیو کے اس مارچ کے منت میں شہر سے باہر کے انہیں چاہیے شہر سے باہر جاتے وقت جانے سے پہلے کوئی صدقہ دیں اور دوسری جو احتیاط نہیں ہیں وہ ضرور کریں انشاءاللہ ایسی لڑکیاں جن کا تعلق سٹار لیو سے ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا پرابلم آ جاتا ہے تو ان کے لیے کیسا ہے یہ ٹائم جی لیو جو ہے اس کی شادی تو یہ اچھا زمانہ ہے کوئی رکاوٹ نہیں ٹائم اچھا ہے ان کے لیے اور مناسب رشتیں آئیں دیکھ بھال کر ان کے پیرنٹس جو بھی ان کے گارڈینز ہیں وہ کریں اچھا ہے شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں یہاں ایک چھوٹی سی ایک ان کے لیے مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتے والے جو ہے وہ آئیں تو اس دن جو ہے وہ کوئی صدقہ کر دیں ٹھیک ہے سب سے اچھی چیز ہے جی سب سے اچھی چیز ہے اور جو مہمان آئیں ان کو کوئی یلوش سویٹ ہو مثال کے طور پر کسٹڈ ہے یلو کلر کا یلوش سویٹ جو ہے وہ ضرور پیش کریں پیلے سے رنگ کی جس کا کلر یلو ہو بھی سویٹ میں نمکو بھی جیسے یلوش ہے تو وہ بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یلوش کوئی بھی ایٹیبل ہو کھانے کی چیز ہو پیلے سے رنگ کی اور اس دن وہ صدقہ بھی کر دیں تو انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ اتوار کے دن آنا جانا کریں ٹھیک ہے سنڈے دن سنڈے رکھا جائے سنڈے رکھ لے تو بہتر ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے ورگو جی ورگو کو کسے دیکھ رہے ہیں ورگو آج کل جو ہے وہ کچھ لونلینیس کا شکار ہو سکتے ہیں ان کو جی ان کو کچھ ایمیجیٹ فیلیرز ہوئے ہیں کچھ معاملات میں کچھ ایسپیریشنز تھیں کچھ ڈریمز تھے وہ شیٹر ہوئے ہیں تنہائی کا ان کے اوپر ایک ہے یا ان کو یوں سمجھ لیں یہ جو موسم ہے نا سب سے زیادہ ورگو کو ڈیسٹرپ کرتا ہے کیونکہ اس میں ہائی رومانس پایا جاتا ہے جس میں جتنا زیادہ رومانس ہوگا اس قسم کا ویدر جو ہے نا اس کو اگر کوئی میریٹ کپل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر بھی وہ فیل کریں گے that we are alone جی تو ورگو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ذرا پریکٹیکل بنے اس رومانٹک ورلڈ سے باہر آئیں اور جو کچھ انہیں قدرت نے دیا ہے جو کچھ available ہے اس پر جو ہے وہ اس پر شکر گزار ہوں اسی طرح سے ذہنی تناؤ بھی ورگو میں نظر آتا ہے ان منس میں اچھا depressed بھی وہ ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ depression کو اپنے اوپر تاری نہ کریں بلکہ اس سے خود سے نکلنے کی کوشش کریں بلکل ٹھیک ہے جس طرح کے سامنے ورگو کے حوالے سے اور باقی stars کے حوالے سے بھی بات کیا اور جو ہمارے stars رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی discuss کریں گے امران ہمارے پاس کچھ time ہے بھی میں کوشش کروں گی کہ ساروں کو ہم discuss کر دی لیں لبرا کے بارے بھی کیا کہتے ہیں لبرا تو very balanced balanced life گزارنے والے لوگ ہیں اچھا almost unemotional ہوتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کوئی 1718 کا کوئی young ہو تو وہ emotional ہو after 20s لبرا میں emotions ڈونڈنا جو ہے وہ almost impossible ہے تو لبرا جو ہے جہاں تک میں لبرا کی readings لے پایا ہوں خاص طور پر اس منت کے حوالے سے اچھا وقت ہے جی انٹرویوز ہو سکتے ہیں جن لبرا کے کوئی جوب وغیرہ کے تو وہ انہیں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی اور اسی طرح سے کھانے پینے میں چاہیے لبرا کو چاہیے احتیاط کریں during traveling انہیں چاہیے احتیاط کریں اور اگر لڑکیاں ہیں لبرا ان کی marriage جو ہے مارچ تک بہت اچھا ٹائم ہے اگر کوئی رشتے آ رہے ہیں parents کو چاہیے دیکھ بال کے وہ درہاں کر دیں تو انشاءاللہ اچھا رہے گا سکورپیو مواشی حالات کیسے ہیں سکورپیانز کے سکورپیانز میں نے بتایا ہے کہ اخراجات زیادہ ہیں آمدن کم ہیں لیکن وہ balance ہوتا رہے گا saving نہیں ہے saving نہیں ہے آیا گیا آیا گیا سکورپیانز کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکورپیانز کچھ چیزوں میں ضرور سے زیادہ expenditure کر جائیں مثال کے لئے کہ marriage آ رہی ہے ماہ 20,000 لگانا ہے 40,000 spend کر دیں اس کی وجہ سے بھی اس میں جو ہے وہ کچھ problems آ سکتے ہیں حضر بائیز معاشی طور پر وہ ٹھیک جا رہے ہیں سیکیٹریس جی سیکیٹریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیکیٹریس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ لڑکیاں جن کا تعلق سیکیٹریس کے ساتھ ہے ان کے لئے کیسا ٹائم ہے جی سیکیٹریس cut off ٹائم چل رہا ہے یہ ساڑھ ستی کے زمانے سے گزر رہا ہے سیکیٹریس لیکن یہ ورس ساڑھ سکتی نہیں ہے کیونکہ ان کو ہاروسکوپ کی جو باقی گھر ہیں وہ کافی سپورٹ کر رہے ہیں شادی بغیرہ کے مسائل ہو سکتے ہیں ایون جو میرڈ کپلز ہیں میل سیکیٹریس ہے یا فیمیل ہے سیکیٹریس تو ان کو کافی مسائل کا سامنا ہوگا ان دنوں جی بلکل ہوگا اور ان کے لئے میں ایک سلوشن بی بھی بتا دیتا ہوں بتا دیں بتا دیں کہ ایک تو انہیں چاہیے کہ ہفتے کے دن چاہے کوئی صدقہ ضرور کریں ہفتے والے دن ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک تسبیح میں بتا رہا ہوں وہ جو سیکیٹریس کے لئے جی سیٹرن کی نعوست ستارہ زہل کی نعوست جیسے بھی لگ جائے تو یہ اس کا جہے روحانی حل ہے یہ تسبیح جی جی اللہ تعالیٰ کا نام ہے انہوں نے آٹھ سو مرتبہ روزانہ اسے پڑھنا ہے اور وہ ہے الفتہو الرزاقو ٹھیک ہے الفتہو الرزاقو آٹھ سو مرتبہ انہوں نے روزانہ پڑھنا ہے تین مرتبہ ولدرو شریف تین مرتبہ آخر تو انشاءاللہ ان کے جو حالات ہیں وہ کافی چھیک ہو جائیں گے اور جو میریڈ کپلز ہیں ہمیں بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جہاں ڈیوورس تک بھی نوبت ان کی پہنچنے والی ہو اللہ نہ کرے جی اللہ نہ کرے تو اس لئے میں نے تصویر بھی بتا دیئے وہ خواتین جو سیگٹ ایریس ہیں کافی ان کے لئے مسائل ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اسی طرقے سے ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں کیپری کون کے حوالے سے کیپری کون کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹائم آ رہا ہے برا ٹائم آ رہا ہے یا بس کیپری کون کا بھی ٹاف ٹائم چل رہا ہے اور یہ تقریباً ایک سال کم از کم جانے والا ہے پورا سال کم از کم ایک سال جانے والا ہے یعنی کہ مارچ دوہزار بیس کے بعد ہی ان میں کچھ ریلیف ہے ٹھیک ہے کیپری کون کی معیشت جو ہے وہ کچھ سٹیبل رہے گی کب آس کل جی آج کل اس کو اکنومک پرابلمس نہیں ہیں اس کا یہ سوشل یا جو اس کے ٹارگٹس ہیں اس میں اس کو ناکامی ہو سکتی ہے چیف کرنے میں لیکن اس کو کوئی فنانشل ٹربلز نہیں ہوں گے اکثر کو ٹھیک ہے ایکوئریس کے حوالے سے کیا کہیں گے جی ایکوئریس کا جو ہے ملا جولہ زمانہ ہے ملا جولہ سال ہے نارمل لائف یہ گزارتا رہ گیا ایکوئریس ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس میں میں اور اس اکٹوبر میں ان کو جو ہے نوٹس آئیں گے ان کی لائف میں گوڈ ٹونز آئیں گی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھے اور می اور اکٹوبر جو ہے ان کے لیے یہ گوڈ منٹس ہیں گوڈ منٹس ہیں می اینڈ اکٹوبر می اینڈ اکٹوبر ایکوئریس کے لیے ٹھیک ہے پائسز ٹائم زرہ چھوٹ ہے حضرت کے ساتھ پائسز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پائسز پر میں نے پہلے بھی بات کر لی بادشاہ کے تیجی سارے سٹارس کا پائسز جو ہے وہ بادشاہ یہ صحیح بات ہے ہاں جی ہاں جی اصل میں اس کا رولنگ پلینٹ ہے جی پیٹر مشتری اچھا تو وہ جو ہے سب سے بڑا ہمارے اس میں جو مبارک ستارہ ہے آپ کا سوری کون سا سٹارٹ تھا میرا ایکوئریس ہے ایکوئریس اوکے جی تو پائسز ہوت صحت کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں خانسی بلغم بغیرہ اس کو کیر کریں باہر جائیں تو کوشش کریں جنگ فود نہ لیں ٹھیک ہے اسی طرح سے سوشلائز جو لائف ہے یہ بھی کچھ ڈپریس فیل کر سکتے ہیں لونلی نیس ان کو آ سکتی ہے لیکن معاشی طور پر ٹھیک رہیں گے یہ بھی امکان ہے کہ ان دنوں یہ کچھ نئی چیزیں بغیرہ خریدیں تو اس خریداری کے لیے بہتر ہے کہ زیادہ آخراجات نہ کریں ٹھیک ہے پائیسیز کو ایسا کیوں کہتے ہیں عمران صاحب کے یہ تمام سیاروں کا بادشاہ ایسا کیوں کہتے ہیں یہ ایک تصور ہے لوگوں میں ایک تصور ہے اس کی ریزنز میں نے بتا دی ہیں کہ جو ان کا رولنگ پلانٹ ہے وہ جیپٹر ہے اور علم نجوم میں جو سب سے مبارک ستارہ سمجھا جاتا ہے وہ جیپٹر ہے مشتری ہے آپ دیکھئے جمرات کے دن کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے ہم بلکل ہے ہم کہتے ہیں فلان کام ہے جمرات کے دن کرو نیکی کا کام یہ وہ تو اس دن بھی کیونکہ وہ جو پلاننگ رولنگ پلانٹ ہے وہ جیپٹر ہی ہے جمرات کے دن ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بڑے اچھی مزے مزے کی باتیں آپ نے سٹارس کے حوالے سے بتائیے ہمارے تمام وہ بہن بھائی جن جن کے سٹارس ہیں وہ یقین بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہے ہوں گے اور ویسے ویسے اب عمل بھی کیا جائے گا تینکیو سو مچ ناظر پروگرام کا وقت اپنے ایک تعدام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاصل ہوں کہ اپنی مزوان تحمیل شاہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ